اگر سعودی عرب کی اس بادشاہ کو قتل نہ کر دیا جاتا تو اسرائیل کا نام صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جانا تھا ہم بات کر رہے ہیں فیصل بن عبدالعزیز کی جو سعودی عربیہ کے تیسرے فرماروان گزرے ہیں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد وہ سعودی عرب کے ایک مقبول اور بہادر لیڈر گزرے ہیں فیصل بن عبدالعزیز کے دور میں اسرائیل کے ساتھ ایک جنگ بھی ہو چکی ہے اگر امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہ دیتا تو دنیا کے نقشے پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسرائیل نظر نہ آتا اس جنگ کے بعد امریکہ نے سعودی عرب پر بہت سی پابندیاں لگا دی جس کے جواب میں فیصل بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ خجور کھا کے زندگی بسر کی ہے اور ہم بھی ایسا ہی کریں گے مگر فلسطین کا ایک ٹکڑا بھی تمہیں نہیں دیں گے موسیقی